متحدہ قومی مومنٹ اور پیپلز پارٹی کے درمیان ایک اور ملاقات میں دوستی کے نئے اہدوں پیماں کیے گئے ایمکیم نے اس ملاقات کو تجدید اہد وفا قرار دیا ہے ایمکیم کے مرکز نائن زیرو پر ایک بار پھر حکومت اور اتحادی جماعتوں کے درمیان دوستی کے پڑھ جوش انداز میں نئے وعدے کیے گئے اس ملاقات کا سفر ہی بڑا خوشگوار رہا گورنر ڈاکٹر عشرت العباد خود گاڑی چلاتے ہوئے وزیر علیہ السندھ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک صوبائی وزیر داخلہ اور وزیر بلدیات کو نائن زیرو لے گئے جہاں ان کا پر جوش استقبال کیا گیا ملاقات کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے دوستی کے علم بردار وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے پر جوش انداز میں کہا کہ تین سال میں کئی بار دشمنوں نے سازش کی کہ ہمارا اتحاد ختم ہو جائے لیکن ہم کل بھی ساتھ تھے اور آج بھی ساتھ رہیں گے انہوں نے علطاف حسین کو موزے نے جمہوریت قرار دیا اور آج یہ دوستی کا جو نمونہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والا وقت پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا ہے اور انشاءاللہ ہم اسی طرح دوستی کے ساتھ محبت کے ساتھ خلوص کے ساتھ قوم کی خدمت کریں گے انشاءاللہ ڈاکٹر فاروق ستار نے بھی اس ملاقات کو تجدید احد قرار دیا صرف وفاق کے وزیر داخلہ یہاں موجود نہیں ہے بلکہ صوبے کے وزیر داخلہ بھی یہاں موجود ہے تو اس سے اور اس دورے سے مجھے یقین ہے کہ اس کے بڑے دور رس اثرات مرتب ہوں گے قائم علی شاہ کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے وزراء میری ٹیم کا حصہ ہیں ہمارے اتحاد سے ہی ملک ترقی کی راہوں پر گام سند ہوگا ملاقات کے دوران الطاف حسین نے بھی ٹیلی فون پر بات کی اور پیپلز پارٹی کے رہنماوں کا ان کی نائن زیرو آمد پر شکریہ ادا کیا اس ملاقات میں متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی کے رہنماوں کے درمیان دوستی کے بھرپور انداز میں نئے وادے کیے گئے جبکہ متحدہ قومی موومنٹ نے اس ملاقات کو تجدید احد کی علامت قرار دیا بینظیر میدی آج نیوز کراچی